ہیلو ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ پکچر کو اس طرح ایڈٹ کیسے کر سکتے ہیں بریش کا جو ایفیکٹ ہے وہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں یہ کم بلکل ہی سیمپل سوپ ویئر مایکروسوفٹ پاور پوائنٹ کے اندر میں نے کیا ہے اس کے لئے کوئی فوٹو شوپ یا فوٹو ایڈٹنگ سوپ ویئر سکھنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے دوستو اگر آپ نے فرس ٹیم چینل کو وزٹ کیا تو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب دوستو سب سے پہلے آپ نے گوگل اوپن کرنا ہے گوگل میں آپ کو ایک بریش کا فونٹ ملے گا اس کا نام ہے روڈ ریج فونٹ تو سب سے پہلے یہاں پہ یہ والا ویب سائٹ اوپن ہوگا ڈیفونٹ ڈوٹ کوم اس کو رائٹ کلک کر کے اوپن کریں اور یہاں سے آپ اس فونٹ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ اس طرح سیمپل دکھا رہے ہیں یہاں سے ہم ڈاؤنلوڈ کریں گے اور اس سوفٹوئیر کو اوپن کریں گے میں ایک نیا فولڈر بنا کے یہاں پہ پلیس کرتا ہوں اس کو پلیس کرنے کے بعد ایکسٹریکٹ کروں گا یہاں پہ میں نے پہلے سے اس کو انسٹال کیا ہوا ہے آپ نے یہاں پہ کلک کر کے اس فونٹ کو اے بی جی روڈ ریج فونٹ ڈوٹ اوٹی ایف اس فائل کو آپ نے رائٹ کلک کر کے پریویو اوپن انسٹال جو بھی ہے انسٹال کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ پہلے سے آل ریڈی ہو چکا ہے آپ کے پاس وہ رن ہو جائے گا تو انسٹال کریں گے یہ میرے پاس انسٹال ہے سمپل ڈبل کلک پہ انسٹال کا آپشن آئے گا بٹن آپ نے پریس کر کے انسٹال کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پاور پوائنٹ اوپن کرنا ہے اوپن کر کے یہاں پہ ہم لکھیں گے کوئی بھی الفابیٹ ہم یہاں پہ ٹائپ کریں گے اس کا سائز ہم بڑھا دیتے ہیں تھوڑا بڑھا کریں گے لائک ڈس اور یہاں سے ہم سرچ کریں گے روڈ ریج لکھیں گے فونٹ آ جائے گا یہ آپ کے پاس ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے کرنا ہے پلیس پلیس کرنے کے بعد اس کے ہم نے بنانے ہیں کوئیاں کنٹرول سی کنٹرول وی اور اب ایک بات آپ غور سے سن لے دوستو فسٹ جو آپ نے ٹائپ کیا ہوگا یہ والا اس کو ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے اگر نہیں کریں گے تو جب ہم ان کی گروپنگ کریں گے تو یہ پورا ہائلائٹ ہو جاتا ہے اس کو پورا کلر ہو کے ڈیزائن ڈسٹ آب ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کوپی پیسٹ کر کے یہاں پہ لے کے آئیں گے لیکن فسٹ والے کو ہم کریں گے کٹ یہاں سے ہٹا دیں گے اور یہاں سے ہم اس کو کوپی اینڈ پیسٹ اس بکس کو بھی میں ہٹا دیتا ہوں اگین کوپی پیسٹ آپ نے پلیس اس طرح کرنا ہے جیسے آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی ڈیزائن جیسے آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایسے بنا سکتے ہیں کوپی پیسٹ دوستو میں بہت سارے فونٹس کو مطلب آئی جو اس سٹیل میں ہیں کوپی پیسٹ کیا ہے لیکن یہاں پہ میں ایک اور کام کروں گا ایک اور فونٹ اور اس کریکٹر کو پی شیپ میں اور یہ تھوڑا سا آپ کوئی اور کریکٹر کے تھوڑی یہ کام کر سکتے ہیں یہ دیکھتا یہاں سے کی جو برش ہے یہ یہاں سے بھی موگ ہوا ہے ہے اور کوپی اسی کو ہی کوپی اینڈ پیسٹ یہاں سے بھی ایسے لائک برش راؤنڈ کر کے یہاں سے ایریز کیا ہوا ہے یہ ہم نے اس کو ایفیکٹ دینا ہے لائک ڈس یہ آپ کر سکتے ہیں سیمپل آپ تسلی سے کریں سیلیکٹ کریں سب کو کنٹرول اے اس کے بعد فومٹ میں جا کے مرش شیپ میں جا کے ہم نے اس کا یونین بنانا ہے لائک ڈس اس کے بعد یہ سنگل شیپ بنے گا جہاں پہ بھی آپ پلیس کرنا چاہتے ہیں اس کو جانا ہے اور یہاں سے پکچر اور اس کے بعد ہم کریں گے ایفیکٹ اور ایفائل ایفائل ایفرٹ کرنا ہے اور ان میں سے جو بھی پکچر آپ پلیس کرنا چاہتے ہیں اس کو انسرٹ کریں تو پکچر اس طرح آپ کو نظر آئے گا اگر آپ کے پکچر میں یہاں پہ بھی تھوڑا سا جگہ چاہیے اس کا جو سر ہے یہاں پہ نظر آئے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کنٹرول z کر کے ایک اور کریکٹر ٹھیک ہے جی ایک اور کریکٹر ہم یہاں سے لکھنے کے لئے ہم لے کے آئیں گے ایک ٹیکسٹ بکس اور اس کے اندر ہم لکھیں گے آئی اور اس آئی کو سلیکٹ کیا کنٹرول اے کر کے اور اس کا سائز ہم بڑھا دیں گے فونٹ وہی روڈ ریج والا فونٹ اور سائز ہم بڑھا دیں گے تو ہم نے دیکھا ہوا ہے یہ جو فونٹ ہے اس کا جو سٹائل ہے یہاں پہ جو لیڈی ہے تصویر میں اس کا ہیڈ یہاں سے مس ہو جاتا ہے ہوں گا یہاں پہ ٹھیک ہے جی اب سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے دوبارہ فومٹ میں جائیں گے اور یہاں سے مرج کر کے اس کو یونین ایسے کر سکتا جب ضرورت پڑے تو ایک پورشن ایڈ کیا جا سکتا ہے اگین سیم سٹیپ اور اب ہم انٹر کریں گے ایسے تو دیکھیں یہ والا آگیا اور یہاں سے ابھی بھی ایڈ کرنا باقی ہے تو سمپل ایسے کر سکتے ہو میں ایڈ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کنٹرول سی اور یہاں سے ہم اگین کنٹرول سی کیونکہ ابھی ہم نے ان کو دو کریکٹرز کو یہاں پہ ایڈ کنٹرول اے اس کو تھوڑا سا ہم کریں گے موف ڈاؤن اور اب کریں گے دوبارہ شیپ کو یونین اور اگر روٹیشن دینا ہے تو روٹیشن بھی دے سکتے ہیں اس طرح روٹیٹ بھی آپ کر سکتے ہو اس کے بعد آپ اپلائی کریں پکچر سیم سٹپ ٹھیک جی اب سر بھی نظر آرہے میں نے بار بار اس لئے کیا کہ بات آپ کو سمجھ آئے اس کے بعد آپ شیپ کو روٹیٹ کر سکتے ہو جیسے آپ پلیس کرنا چاہیں ری سائز کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور دوستو اگر آپ نے اس پکچر کو یوز کرنا ہے پروفائل پکچر اون سوشل میڈیا اور سمور ایلز رائٹ کلک کر اس کو ہم کریں گے سیو ایز پکچر پکچر کے بعد یہاں پی آٹومیٹک کے لیے یہ پی اینجی فومیٹ ہوگا اس کو آپ خیال میں رکھیں اس کو چینج نہیں کرنا ہے اور نام آپ جو بھی دیں گے اس کے بعد آپ کریں گے سیو اور چیک کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں ٹیم ٹو اور یہ تصویر ہے پی اینجی میں اس کو اگر آپ اوپن کر کر چیک کرنا چاہیں تو یہ تصویر پکچر اس طرح کا نظر آئے گا آئی ہوگ کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں